جائماتا دی جائمہ کمکیا دیو رادہ ٹشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستتی گروہ دکشا جن سے لیدھی وہ گروہ سمادھشت ہو گئے ہو تو کیا ان کی فوٹو گھر میں رکھ کر پوجین کر سکتے ہیں گروہ مہاراج کی فوٹو گھر میں رکھ سکتے ہیں چاہے وہ سمادھشت ہو گئے ہو یا سورگ چلے گئے ہو چونکہ گروہ جن سے گروہ دکشا لی وہ پریتیوں نیمہ نہیں آتے ہیں پرنتو ان کے لیے پوجا ککش میں الگ سے اس تھان ہونا چاہیے جہاں پر ہم بھگوان رکھتے ہیں کشوری تتو رکھتے ہیں جہاں پر ہم پنچ دیو رکھتے ہیں ان کے ساتھ میں گروہ کی تشویر نہیں رکھنا چاہیے گروہوں کی تشویر رکھنے کے لیے الگ سے اس تھان بنانا چاہیے مندر کے علاوہ اور وہاں ان کی پوجا عوش کر سکتے ہیں اس میں کسی پرکار کا کوئی دوش نہیں ہوتا ہے آپ کے پرشنے ہمارے اتر بھاگ دو کہ انترگت پرشنے یہ آتا ہے کہ کیا مہیلائی پیریڈ اوستح میں جب کر سکتی ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایم سی پیریڈ اوستح جو ہوتی ہے وہ اشد اوستح ہوتی ہے رجسولہ اوستح اشد اوستح ہوتی ہے ماسک دھم جو ہے اشدتہ ہے تو کئی مہیلائیں یہ شنکہ میں رہتی ہے کہ کیا ہم اشد اوستح میں بھگوان کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اب ہماری عادت پڑ گئی روجانہ میں ایک دو بھنٹے اشور کا نام لےنا ہوتا ہے اور اشور کا نام نہیں لیتے تو من میں بیچے نہیں اتپن نہ ہوتی ہے تو میرا ان سبھی ماتا بہنوں سے کہنا ہے کہ ہاں مہیلائیں ماسک دھم کی اوستح میں ایم سی پیریڈ کی اوستح میں اشد اوستح رہتے ہوئے منتوں کا جاب تو کر سکتی ہے پرندو دھارمی گرنطوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے مرتی پوزہ نہیں کرنا ہے دیپا پرجلیت نہیں کرنا ہے مرتیوں کو چھونے کا ادھیکار نہیں ہے اور مندیر میں ذہلی چڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے جب جو ہوتا ہے وہ مانسک جب ہوتا ہے اور آتما سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے من سے ہوتا ہے اور آتما کبھی بھی اپویتر نہیں ہوتی ہے آتما پرماتما کا انچ ہے اس لیے جب اس عوستح میں بھی کیا جا سکتا ہے اب پرشنیہ پہ آتا ہے کہ کیا سوتک پاتک میں جب کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں سوتک عوستح میں پاتک کی عوستح میں بھی آپ اشوری نام لے سکتے ہو اس تتیو کا گان کر سکتے ہو منتر جب کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی آتما کے اوپر کوئی سوتک پاتک نہیں ہوتا ہے اب آتما سے بھگوان کا نام لے سکتے ہو کیونکہ کسی کے مرنے پر یا کسی کوئی سمشان جانے پر آپ حنمان چالیسہ کا پات کرتے ہیں اوم نومو بھگوٹے واسودے وائے کا جپ کرتے ہیں ماں کالی کا دھیان کرتے ہیں سوی بہروجی کا دھیان کرتے ہیں بہروجی کی اسططی بولتے ہیں تو بھگوان کا نام سوتک پاتک کی عوستح میں بھی لیا جا سکتا ہے یدی آپ کے کسی بھی پرکار کے کوئی بھی آدھاتمک پرشن ہو جن کا رہش سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم کریں یا نہ کریں تو آپ مجھے واتس اپ کے مادیم سے آپ اپنے پرشن بتا سکتے ہو جن کا جواب میں اوشش دوں گا میرا واتس اپ نمبر ہے سیون نائی نیٹ سیون ٹو تھری سیون ڈبل ایٹ فائیو پرندو مجھے واتس اپ کرنے کے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو اوشش سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی پرشن اتری اور اندھارمک تطووں کے اوپر آپ کو سمجھ سمجھ پر گیان ملتا رہے گا پرشن آتا ہے کیا تنطر ودیہ سے کسی دیوی دیوتا کو پرسند کیا جا سکتا ہے یا کیا تنطر ودیہ سے دیوی دیوتا جلدی پرسند ہوتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہاں تنطر ودیہ سے دیوی دیوتا کو جلدی پرسند کیا جا سکتا ہے بشرتے کی تنطر کا پون گیان آپ کو ہونا چاہیے اور تنطر میں سمرپن بھاو آپ کو ہونا چاہیے تیاک کی بھاونا آپ میں ہونا چاہیے اور پروپکار کی بھاونا کا سنکلپ ہونا چاہیے تو نشت طور سے تنطر ودیہ سے دیوی دیوتا بہت زلدی پرسند ہوتے ہیں پنٹو تنطر ودیہ سے پرسند کرنے کے لیے گروہ کے پرتی پھرن سمرپن بھاو ہونا چاہیے گروہ سے دکشہ لینے کے بعد ہی یہ کاری کنے پھر اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے کہ کیا کوئی ایسا مارگ ہے جس پر چل کر منتر صدی کر سکیں ہاں منتر صدی ملتی ہے پنٹو ہر ایک منشی کو منتر صدی نہیں مل سکتی اب ہر ایک منشی کو کیوں نہیں مل سکتے اگر ہر منشی کو منتر کی صدی مل جاتی تو ہر منشی صدی وان ہو جاتا ہر منشی صحیح رہا پر چلنے لگتا بھارت دیش پنہاں گروہ بن جاتا یہ کہنے کا ارث میرا یہ ہے کہ جس کے بھاگی میں جس کے پراربد میں پشلے جنم کے کرم کے انسار پنی ہو اسی کو منتر کی صدی ملتی ہے منتر صدی کے لیے وید پران شاستر کا پاٹھن کرنا یعنی سوادھیائی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے منند کرنا پڑتا ہے ویدوں کا جان ہونا چاہیے پرانوں کا جان ہونا چاہیے شاستروں کا جان ہونا چاہیے اور اپنے اوپر ان پرانوں کے جو جان پرابت ہوتا اس کا آتمسات کرنا ہوتا ہے ویچارشیل لوگوں سے باتچت کرنا ہوتی ہے ست سنگ کرنا ہوتا ہے کسی صدگرو سے جان پرابت کرنا ہوتا ہے صدگرو سے دکھشا لینا ہوتی ہے منتر صدی کے نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے خان پان پر بھی دھیان دینا پڑتا ہے تو منتر کی صدی ملتی ہے تو ایسا مارگ ہے جس سے منتر کی صدی مل کر کے آپ اپنا سیم کا اور دوسروں کا بھی بھلا کر سکتے ہو کیا بددوہ لگتی ہے کیا ہائے لگتی ہے یا کیا نجر لگتی ہے یہ پرشن ہمارے سامنے کئی بار آتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بددوہ لگ گئی ہمارے کا نجر لگ گئی یعنی نجر لگتی ہے اب نجر لگنے کا مطلب کوئی تیر تھوڑی مار دیا کوئی گولی تھوڑی مار دی تو میں کہتا ہوں ہائی بھی لگتی ہے بددوہ بھی لگتی ہے نجر بھی لگتی ہے اور شاپ بھی لگتا ہے اور یہ چاروں چیز مانوشری کی اورا کو کھنڈت کرتا ہے سب سے پہلے تو شاپ جو ہے پنی کرم کے فل نہیں ملنے دیتا ہے جب بھی مانوشری کے پنی کرم کا آنے کا سمیں ہوتا ہے یعنی اچھا سمیں آنا ہوتا ہے اس سمیں پہ یدی کسی کا شاپ ہے بھائی کا شاپ ہے بہن کا شاپ ہے پیتا کا شاپ ہے ماتا کا شاپ ہے اسطری کا شاپ ہے نوکر چاکر کا شاپ ہے کسی گریب کا شاپ ہے تو وہ شاپ پنی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کا بنتے بنتے کام بگڑ جاتا ہے نجر لگ جاتی ہے مکان پر نجر لگ جاتی ہے مانوشری کے شریر پر نجر لگ جاتی ہے کسی گریب سا اسطحل پر نجر لگ جاتی ہے اور تو اس میں بھی مانوشری کی اورہ کھنڈیت ہو جاتی ہے اور اورہ کھنڈیت ہونے بعد مانوشری کو بیماری لگتی ہے جس سے وہ برباد ہو جاتا ہے اور بددوہ مانوشری کے بھاگی کو کھا جاتی ہے بددوہ تڑ پاتی ہے اور ہائے بھی لگتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہائے بددوہ شاپ یہ نہیں لینا چاہیے یا آتما سے نکلتی ہے اور آتما میں پرماتما کا انچ ہوتا ہے یعنی پرماتما کی لاتی ہے جو مارتی ہے دکھتی نہیں ہے اس لیے ان چار چیزوں سے آپ بچنے کا پریاز کریں جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھا درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی نکالی جائے جائے امارمہ برمانی جائے جائے سیتارا دھا رکمنی جائے جائے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے امارمہ برمانی جائے جائے سیتارا دھا رکمنی جائے جائے اس مندر کو بار بار آپ کو جپ کرنا ہے اس کا جپ کرنے سے منشی کو ادش شکتیوں کا سہائتہ پرابط ہوتی ہے پانچ منیٹ دس میٹ پندہ میٹ تک یدی آپ جپ کریں گے تو نشید طور سے یدی آپ کی اورہ خنڈی تھو گئی ہوگی تو وہ ریپیر ہو جاتی ہے آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے آپ کے اوپر یدی نکاراتمک ارجہ آگئی تو نکاراتمک ارجہ دھیرے دھیرے آپ کے شریر کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے پریکٹیکل کر کے دیکھئے پانچ میٹ دس میٹ پندہ میٹ تک تالی بجاتے ہو اس کو جب کریے گا کہ درگتی ناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے امارما برمانی جائے جائے سیتا رادہ رکمنی جائے جائے ماں کا مکھیا ادش شکتی بھوانی آلہا دینی شکتی کسٹ نیواری نی دکھنیواری نی مئی ساسور مردی نی چند مونڈ ناشی نی سی ہواہی نی آپ کا کلیان کرے جائے ماتا دی